بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبدأ بذنی اللہ تعالی بشرح متن مختصر اسمم متن الاصول الثلاثة آج ہم لوگ اصول الثلاثة یعنی تین اصول کے بارے میں شرح کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمين سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمين سے قابل فرمائے نعم قبل ان نبدأ في الشرح نسأل اسئلہ خمسة قبل اس کے کہ ہم لوگ اس شرح میں داخل ہوں پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں السؤال الاول لماذا ندرس التوحید پہلا سوال یہ ہے کہ ہم توحید کو کیوں پڑھیں لأن التوحید هو حق اللہ العبید کیونکہ توحید اللہ رب العالمين کا مندوں پر بہت بڑا حق ہے خلقنا لنوحد اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمين ہی کی عبادت کریں لا يقبل اللہ سبحانہ وتعالی ای عبادت الا بالتوحید اللہ رب العالمين توحید کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا ہے لا ادخل جنہ الا موحد جنت میں صرف اور صرف موحد ہی داخل ہوں گے اوجب الواجبات و اول الواجبات یہ سب سے پہلے واجبات ہیں جس کو اللہ رب العالمين نئے بندوں پر فرض کیا ہے دعوت الانبیاء والرسول علیہم الصلاة والسلام انبیاء والرسول علیہم الصلاة والسلام کی یہ دعوت ہے ثم لا يمکن ان اسئلک انسانو یا قل لکھ هل انت موحد تقل نعم ما هو التوحید تقل انا لا ادری لازم تتعلم التوحید یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے اور یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے یا اسألک ایدھانا انت مشرکتا قل اعوذ باللہ انا نستم مشرک جب اسے کہے کہ آپ مشرک ہیں تو کہے کہ نہیں اعوذ باللہ میں مشرک نہیں ہوں یا قل ما هذا الشرک الذي حرم اللہ علیہ اذا کنت لا تدری ما هو الشرک طائب لعلک واقع هو الشرک الاکبر انت لا تدری تو اسے کہا جائے گا کہ جب شرک کیا ہے اور اسے نہیں معلوم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں واقع ہو جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو اذا لابد ان نعرف ان التوحید اول ما یبدع به الانسان وہو اوجب الواجبات و اول الواجبات تو ضروری ہے کہ انسان توحید کی تعلیم سے شروع کرے کیونکہ یہ پہلے واجبات میں سے ہیں نعم و لابد ایضا نتعلم الشرک حتی لا نقع فیه واللہ عنا یہاں اور ہم کو چاہیے کہ شرک کی بھی تعلیم لیں تاکہ ہم اس کے اندر واقع نہ ہو اور شرک ہم سے صادر نہ ہو جائے